بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان اور ان کے پرنسپل سیکریٹری آدم خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آڈیو کس نے لیک کی ہے کپتان اس کے ذریعے کس طرح سرخ روح ہوا ہے امریکی سائفر کو چھپانے والے اور رجیم چینج ساتش کے ذریعے حکومت کو تبدیل کرنے والے اس سے بے نقاب ہوئے ہیں آڈیو لیک کا جب مکمل اردو مطن آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آڈیو لیک دراصل امران خان کا جو بیانی ہے اس کو تقویت پہنچاتی ہے اور یہ ان کے حق میں ہے غرچہ جو حکومتی صحافی ہیں وہ اس وقت ڈانس کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بھی اب آپ بڑے تبصریں سنیں گے لیکن اصل معاملہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو یقیناً آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دوں اور مبارک بات بھی دے دوں کہ عصاق ڈار نے وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیا ہے پانچ سال تک اشتہاری رہنے والا شخص پاکستان سے وزیر آزم کے جہاد ہے اس کے اندر وہ پروٹوکول کے ساتھ فرار ہوا تھا پھر پروٹوکول کے ساتھ وہ واپس آیا ہے اور بل آخر پاکستانی قوم نے یہ مذاق دیکھا ہے دوسری طرف جو کسان ہیں ان کے بجلی کے بلوں یا خادوں اور عذویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو وہ بالکل بحال ہیں اور دوبارہ جو ہے اسلام آباد کی طرف ان کا لانگ مارت شروع ہو چکا ہے اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو گجر خان سے ایک بڑا سینکڑوں گھاڑیوں کا جو کافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہے اور اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں ٹی چوک پاری ان سے مذاقرات کرنا چاہتی ہے پولیس تصادم کا بھی خطرہ ہے اور شہر اقتدار کے اندر اس حوالے سے بھی ایک بڑی پریشانی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیگ کا معاملہ ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے کرنے آڈیو لیگ کی ہے تو بالکل نہیں یہ بات اس سے کلیر ہوتی ہے چونکہ اس جو آڈیو لیگ ہے اس کا ذکر چار جولائی کو یہ دو ہزار بائیس کو یہ انصار عباسی بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آدم خان اور عمران خان کی ایک ایسی آڈیو کا مجھے پتا چلا ہے جس کے اندر عمران خان کہتے ہیں لیٹس پلے ویڈ اٹ یہ چار جولائی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ سے جنہوں نے انصار عباسی کو بتایا تھا کہ اس طرح کی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے تو یہ اس حیکر نے یہ لگتا ہے کہ آڈیو لیک نہیں کی یہ کسی اور نے کی ہے تا کہ گول کو برابر کیا جائے لیکن گول برابر نہیں ہو رہا یہ میڈیا کے ذریعے اور چند صحافی جو ابھی آپ کو مٹھائیاں کھاتے نظر آ رہے ہیں یہ بیچارے بالکل جو ہے انہوں نے فہم کا مزیرہ نہیں کیا اور پھر آپ کو بتا دوں جو ہی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے ایک ہی ٹائم پر چند سیکنڈز کے اندر تقریباً آٹھ دس جو صحافی ہیں جن کا تعلق طبقہ ملامتیہ سے ہے تو انہوں نے وہ ٹویٹس کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے تیار کر دیا گیا تا کہ جناب یہ آڈیو ہے اور اب آپ اس پر شروع ہو جائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب پیڑ گراؤنڈ کے اندر غالباً ستائیس مارچ کو ایک جلسہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا امریکہ کا نام بھی اس طرح سے نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک اس طرح کا دمکیاں دی جا رہی ہیں کسی ملک سے کہ عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا جائے اور ان کی زندگی کو تھریٹ پیدا کیا جائیں یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ آئی ہے اور یہ ایک باقیدہ مراصلہ آیا ہے تو آگے تفصیل انہوں نے نہیں بتائی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ مراصلہ پھر اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ یہ مراصلہ چھپانے کی کوشش کی گئی عمران خان تھے لیکن اب جو اس کے اندر اس وقت کے وزیر آدم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری آدم خان کی آڈیو ہے اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے یہ ملکی سلامتی کے لیے ایک تھریٹ تھا ایک دمکی دی گئی تھی یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے اس آڈیو لیک سے اب اس سے آگے عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری وہ حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں کہ سائفر بھی ہم سے چھپایا جا رہا ہے اور پھر جو ہے یہ بھاگنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ نہ اٹھے اور ہم نے اس پر کھیلنا ہے یعنی ہم نے یہ سارے معاملات جو ہے عوام کے سامنے لے کر جانے ہیں تو اس سائفر کی عوام تک منتقلی عوام کے سامنے اس کا کانٹینٹ رکھنا اس کا مفہوم رکھنا اس حوالے سے یہ حکمت عملی بیان کی جا رہی ہے تو وہ تمام صافی حامد میر سلیم صافی ٹولا غریدہ آسمہ شرادی ٹولا جو آج تک یہ کہتا رہا ہے کہ یہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں یہ ویسے جو ہے ایسے کر دیا گیا ہے یہ ایک جو آڈیو لیک ہے ان کے مو پر زوردار تماشا ہے لیکن ایک تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ہائکر نے لیک نہیں کیا چونکہ ہائکر نے پیغام دیا ہے کہ میں پیسے پر بکنے والا نہیں ہوں بلکہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں اور پاکستان کی جو بہتری ہے اس کی خاطر میں چیزیں سامنے لے کر آوں گا تو یہ انصار عباسی کو جن لوگوں نے بتایا تھا چار جولائی کو جو انہوں نے جنگ اخبار میں چھاپا ہے تو انہوں نے ہی داراصل کیا ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ محفوظ تھا وہ سارا کچھ ہائک ہو گیا ہو لیکن اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو لفظ بلفظ جب یہ کانٹینٹ رکھوں گا تو آپ خود اندازہ کریں کہ عمران خان جو ہے حکمت عملی آپ اندازہ کریں ملک کے ادارے وہ کچھ چھپا رہے ہوں اس وقت کے وزیر آدم کے خلاف وہ چیز آئی ہو اس سے چھپا رہے ہوں اور ان کو پتا چل جائے اصل کاپی ان کے پاس موجود نہ ہو اور آگے وہ عوام کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میٹن کے منٹس کے ذریعے اس کو پورا جو ہے وہ ایک محول بنایا گیا اور یہ سو فیصد جو عمران خان بتاتے رہے ہیں وہ چیز ثابت ہوئی ہے آپ ذرا آپ سنیے لفظ بلفظ اس آڈیو لیگ کا جو مطم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا یعنی امریکہ کا عمران خان نام نہیں لینا چاہتے تھے لیکن پھر مجبور کیا گیا تو زہر عباز میں انہوں نے نام لیا بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ ڈیٹ پہلے سے تھی اب یعنی ڈیٹ پہلے سے تھی یعنی پہلے سے منصوبہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو بدلنا ہے آپ ان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کہتے ہیں سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے نا یہ جو سائفر ہے میرا خیال ہے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ایک سائفر آیا ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا دیکھیں آگے وہ آزم خان کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں امبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈی مارچ کریں اگر ڈی مارچ نہیں بھی دینا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر اور آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اٹھایا یعنی اٹھایا سے مراد ہے کسی نے وہ شاید جو یہاں پر امبیسڈر کی آئی سی اصد مجید کی وہ اٹھا لیا تھا سائفر لیکن میں نے سوچا کہ اس کو کبر کیسے کرنا ہے یعنی ہمارے پاس کافی بھی نہیں ہے تو یہ عوام تک بات پہنچانی بھی ہے تو کیسے کبر کریں گے ملٹری سیول برور کریٹ ہیں ان تک یہ معاملات جو ہیں ان کو گھیرے میں لانا ہے اور اصل چیز سے باغنے نہیں دینا یہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی فارن سیکرٹری اس کے اندر ہوں شاہ محمود قریشی یہ کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں گے تو جو بھی پڑھ کر سنائے گے نہ تو اس کی کافی میں میں بدل دوں گا اور میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے یہ چیز بدا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا کہ اس کا انیلسز ادھر ہی ہوگا یعنی میٹنگ کے اندر ہی انیلسز کر لیں گے پھر انیلسز اپنی مرضی کے منٹس میں منٹس کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بنانے ہیں تو میں اس کے اندر ذکر کر دوں گا تمام تفصیلات تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو یہ وہ عام چیزیں ہیں جو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ منٹس منٹس کے اندر یہ آ جائے جو وزیر آدم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے اور وہ متلکہ لوگوں کا اجلاس تھا کہ یہ اس طرح کا سائفر ہے یہ اس کا کنٹینٹ ہے یہ بات اس کے اندر کی گئی ہے تو وہ منٹس کا حصہ بن جائے گا یہ بات انہوں نے کی ہے بس اس کا کام یہ ہوگا آگے وہ کہتے ہیں تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو انیلسز یہ ہوگا کہ یہ ایک تھریٹ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہیں وہ اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے یعنی بھاگنے نہیں دیں گے جو بھی منصوبہ بنایا گیا کہ خیر ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو روز دمکیاں آتی رہتی ہیں یہ جو جملے بولے جاتے ہیں اس سے چونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان سمجھتے تھے جو حکومت تھی اور ان کے پرنسیرالزیکٹری یہ بہت بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ امریکہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتے ہیں روز دمکیاں آتی رہتی ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل درامت بھی گراؤنڈ کے اندر ہو رہا تھا سند ہاؤس کے اندر منڈی لگی ہوئی تھی جو اتحادی تھے وہ عمران خان کو ایم کو ایم باپ اور سارے چھوڑ رہتے سفارت کار ملاقاتیں کر رہتے اور پھر یہ جو یہاں پر آیا ہے تو سارا کچھ گراؤنڈ پر اس کے مطابق ہو رہا تھا اور عمران خان یہ چیز منٹس کے ذریعے لانا جاتے تھے کہ یہ پاکستان کو دھمکی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈپلوک میٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں اور دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے وہ اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے یعنی جو اصل حقائق ہیں عمران خان تو پھر اس میں کس کس کو بلائیں مشورہ کر رہے ہیں وہ پرنسپل سیکٹری سے تو پھر کہتے ہیں شاہ محمود آپ آزم خان میں اور سہیل یعنی سیکٹری خارجہ یہ چار لوگوں کی میٹنگ ہو تو آزم خان بس یہ ٹھیک ہے عمران خان ٹھیک ہے کل ہی کرتے ہیں آزم خان تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کانسلیٹ فار اسٹیٹ ہے وہ پڑھ کر سنائے گا میں کپی کرلوں گا تو میں کپی کرلوں گا آرام سے تو آن ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے اب اس کو جس میں کہاں جھوٹ ہے بھائی لوگ بھاغ رہے سے کہ ہم نے یہ ماننا نہیں ہے تو ان کو یہ جکڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ سچ کا سامنا کریں آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں یہ ان کا پرنسپل سیکرٹری آزم خان کہہ رہا ہے وزیر آزم کو کہ آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل جو ہے وہ نہ رہے یعنی سیاسی نہ رہے اور بیوروکریٹک ریکارڈ پر چلا جائے اب اس کو وہ جو مراصلہ آیا تھا سائفر آیا تھا اس کو ریکارڈ پر لانے کے لیے تاکہ کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے جس طرح میڈیا کے اندر چند لوگوں نے کہا جی نہیں نہیں وہ ہم نے بھی پڑھا ہے وہ کوئی نہیں ہے جی عمران خان جھوٹ بول رہا ہے تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھاگنے نہیں دینا تو یہ بات ہو رہی ہے کہ تاکہ یہ سیاسی مسئلہ نہ بنے بلکہ بیوروکریٹ ریکارڈ پر چلا جائے عمران خان نہیں تو اس نے ہی لکھا ہے نا ایمبیسڈر نے عمران خان پوچھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ابھی چھپایا جا رہا تھا ان کو پورا نہیں بتاتا سیکٹری نے بتایا کہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے اور ایک سائفر آیا ہے عمران خان پوچھ رہا ہے نہیں تو اس نے ہی لکھا نا ایمبیسڈر نے یعنی امریکہ کے اندر جو پاکستان کا سفیر ہے اسد مجید انہوں نے ہی لکھا ہے تو یہاں پر آدم خان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا یعنی کاپی ان کو نہیں دی گئی تھی یہ وہ بات ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کاپی چھپائی گئی کاپی نہیں ہے نا یہ کس طرح انہوں نے نکال دیا نکال دیا اب ظاہر ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کر لی عمران خان یہ یہاں سے اٹھی ہے یہ یہاں سے اٹھی ہے اس نے اٹھائی ہے لیکن اینی او ہے تو فارن سازش بنا دیتے ہیں اب یہ بات انہوں نے کی ہے فارن سازش نظر بھی آگئی ہے جو عمران خان دعویٰ کرتے رہے ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو گیا ہے اور لوگوں تک وہ بات پہنچائی بھی گئی ہے کہ یہ سب کچھ چھپایا جا رہا تھا تو یہ آپریشن رجیم چینج اور سائفر کو چھپانے والے وہ اس میں بے نقاب ہوئے ہیں کپتان سرخ روح ہے میں نے مکمل لفظ بلفظ جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن دوسری طرف دمالیں مار کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی جو ہے وہ شاید گول برابر ہو گیا نہیں آپ سیس کارڈ کو ختم کر رہے تھے آپ اپنے دماز کو پلانٹ زلوار ایسے بھارت سے وہ آپ کے سارے کھاتے اس سے برابر نہیں ہوگے بلکہ عمران خان اس کے دریئے آپ سرخ روح ہوئے ہیں جو وہ کہتا رہا ہے وہ سچ ثابت ہو گیا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ